اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج بنائیں گے ہم جردہ جردہ بنانے کے لیے ہم نے یہ ہری پتی چاول لیے ہیں اور ان کو ہم ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھیں گے ہم نے اس گلاس سے ایک گلرس چاول لیے ہیں اور ہم ان کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھیں گے اور چلیے ایک گھنٹے کا انتجار کرتے ہیں ہمار چاور پھول جائیں پھر اس کے بعد میں ہم جردہ ریسپی بنائیں گے تو ایک گھنٹے کا بیٹ کریں گے ابھی ہم ایک گھنٹے پہلے ہمیں پھول لیے کے لیے رکھ دیئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آگے جردہ کیسے بناتے ہیں یہ دیکھئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہمارے چاول بہت اچھی طرح سے پھول گئے ہیں یہ دیکھئے چاول اچھی سے پھول گئے ہیں اب ہم گیس کو جلاتے ہیں اور چاول اُبالنے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھئے ہم نے بھگونی میں پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور ہم اس میں اب تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک سے ہمارے چاول سوپٹ رہتے ہیں تو زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے یہاں پہ ہم یہ دیکھئے آپ چوتھائی چمچ نمک ڈالا ہم نے اور ہم اس میں یہ دیکھئے چار پانچ ڈال دیں گے اور جردہ کلر بھی ڈالیں گے ہم نے یہاں پہ کلر اورنج لیا ہے اور ہم کلر اپنے حساب سے ڈالیں گے یہ ڈال دیا ہم نے کلر اب ہم پانی کھولنے کا انتجار کریں گے یہ دیکھئے اب ہم بند کر کے رکھ دیں گے پانی گرم ہونے کے لیے یہ دیکھئے ہم نے اس گلاس سے ایک گلاس چاول لیے تھے اسی گلاس سے ایک گلاس ہم سکر لیں گے یہ برابری سے ڈالتے ہیں سکر اور یہ ہم نے کچھ ڈرائی پروٹ لیے ہیں یہ مابا ہے اور یہ گھی ہے جب تک ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے جب تک ہم نے یہ سب رکھ لیے ہیں اور چاول کو پہلے ہم اچھے سے اوبالیں گے اوبالنے کے لیے ابھی پانی گرم ہو رہا ہے پھر جلدہ ریسپی بنا دے ہیں اور ہماری یہ ریسپی پوری دیکھیں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کیسی بنی ہے دیکھیں پانی کھول لے لگا ہے اب ہم اتنے چاول ڈال دیں گے ہم نے چاول کو پہلے بھی دھو لیا تھا اور ہم پھر سے دھو رہے ہیں اسی طرح سے ہم اس میں چاول ڈال لیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے جردہ اور بہت ہی اچھا بنتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایسی ہی بنتا ہے کہ ہی طریقے کا جردہ بنتا ہے اور ہم ایسی ہی بناتے ہیں اور ایک بار ایسے جرور بنائیے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں یہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا چاولوں کو اور اس کو اچھی سے پکائیں گے اس کو اچھی سے پکائیں گے یہ دیکھیں ہم نے چاول ڈال دیئے ہیں اور ان کو ہم اچھے سے پکائیں گے چاول دیکھ لیتے ہیں پکی یا نہیں تو ابھی چاول ابھی تھوڑی کچھے ہیں ابھی نہیں پکے ہیں اچھے سے اچھا سوپٹ پکائیں گے یہ دیکھئے ابھی نہیں پکائیں چاول ابھی اس کو پانچ منٹ اور پکائیں گے پانچ منٹ بعد سوپٹ ہو جائیں گے چلیے اب دیس لیتے ہیں چاول ہوئے یا نہیں یہ دیکھئے چاول بہت اچھی طرح پک گئے ہیں یہ دیکھئے چاول بہت اچھی طرح پک گئے ہیں ایک چھنی میں نکال لیں گے یہ ہم نے چھنی لی ہے اس میں ہم نکال دیں گے تاکہ اس کا جتنا پانی ہے وہ سارا نکل جائے اور ہم اسی بھاگوانی میں بنائیں گے تو یہ ہم نے نکال لیا ہے چاول اور ہم بھاگوانی کو گیج پر رکھ دیں گے تو بھاگوانی گرم ہو گئی ہے اس میں ہم یہ ہم نے گھی لیا تھا ہم وہ ڈال دیں گے آپ جیسے ڈالنے چاہے کم یا زیادہ بیسے کر سکتے ہیں مگر یہاں ہم گھی ڈال رہے ہیں ریفائن میں بھی بنتا ہے ریفائن میں نہیں بنا دیں گے یہ دیکھئے میں گھی ڈال دیا گھی ڈالنے کے بعد میں ہم اس میں ہی لائے گھی ڈالیں گے ڈال رہے ہیں یہ ہم نے نکال کے رکھ دیئے ہیں اور اچھے سیل کا پانی نکل جائے گھی گرم ہو رہا ہے گھی گرم ہو گیا ہے اس میں ہم الائچی ڈال دیں گے الائچی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہم چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چلی ڈال چاہتے ہیں ہم چاسنے والا نہیں بنائیں گے ہمیں اسی طرح سے بنائیں گے ہم نے چکر لیا ہے ہر پورٹ میں چکر لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے چکر لگا دیا ہے اور بچا ہوا چاول ہے وہ بھی اوپر سے لگا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے پہلے چاول پھر چرسکر پھر چاول پھر چکر ایس طرح سے اس کی پورٹیں ایسے لگا دیں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ تک بلکل بھی اس سے بولیں گے نہیں پھر اس کے بعد میں اس کو چلائیں گے یہ دیکھیں اب چکر ہماری گھل گئی ہے اور اس کو ہم چلائیں گے یہ ہم نے چلا دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں کہ شکر کتنی اچھی دیس گھل گئی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سکتے ہیں سکتے ہیں آٹھ منٹ میں ہی اگدم کھلا کھلا ہوا جلدہ تیار ہو جائے گا اور دیکھا آپ نے کتنی آسان رہتی ہیں اور جللی بن جاتی ہے اچھی بات نہیں ہے کہ بہت دیل لگے بنانے میں بہت ہی جللی بنتی ہے یہ دیکھیں پانے بھر بلکل اس میں کچھ بھی نہیں سکتا جو لگ گئی ہے اپنے بلکل بھی نہیں اس میں کچھ ہے اور جلدہ ایسا کھلا کھلا سکتا ہو گیا اب ہم نے جو کھوبا لیا تھا ہم وہ اس طرح سے ڈال دیں گے اس طرح سے ملا دیں گے کھوبا اور بھی الگ الگ ہو جائے یہ دیکھیں کھوبا مل گیا اب ہم نے اس کو بند کر دیں گے اور بند کر کے اب ہم نے جو ڈرائی پروٹ لیا تھے وہ ابھی ہم پھرائی کریں گے پھر اس کے بعد ڈالیں گے اس سے پہلے ہم گیت بند کر دیں گے اور ہم نے یہاں پر چوکلیٹی کیوڑا لیا ہے وہ ہم اس میں دو سے چار بند ڈالیں گے یہ دیکھیں چار بند ڈال دیا ہم نے اس سے مہک بہت اچھی آتی ہے اور جدہ بھی بہت چیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو اس کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں جو ڈرائی پروٹ لیا وہ فرائی کریں گے اب اس میں ہم یہ فرائی کریں گے اور ہلکہ سا ڈرام کر لیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دل کے ڈال دو تو یہ دیکھیں ہماری جردہ ریسپی بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے اور ہماری ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں اللہ حافظ سبسکرائی سبسکرائی